وہ تو ٹرینڈ ہو کے پیٹ لٹک جاتے ہیں ان فوجوں کے آج بھی فیزیکل فٹ ہے اگر ہم لوگوں نے لاتھی ہاتھ میں لی تو پولیس آگے ہی ملے گی اور فوج اس کے پیچھے ٹرنین کراتے ہو ملے گی یہ کسی گلیشن میں نہیں کر دیا دوستو بہت کم بار میں یہ کہتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھنا لیکن آج اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا کیونکہ آج آپ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے ادھکاروں کی بات ہے ان کی بھاوناؤں کی بات ہے ان کی سویدناوں کی بات ہے جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے تیرہ نو دوہزار بائیس سے لے کر اب تک گجرات کے گاندینگر میں گجرات کے پورو سینکوں نے آندولن شروع کیا ہے اور اس آندولن میں گجرات کے پورو سینک اپنی ان مانگو کو لے کر گئے ہیں جن مانگو کا اولڈری سرکار کی طرف سے جی آر بنا ہوا ہے لیکن ان کو مل نہیں رہا ہے آندولن تیرہ تاریخ کو بڑا شانتی پوروک شروع ہوا تھا لیکن کئی ہزار پولیس کی بھیڑ بھی وہاں پر لگا دی گئی اس آندولن کو روکنے کے لئے وہاں پہنچے پورو سینکوں نے اپنے پاس کھڑے پولیس کرمیوں کو پانی تک پلایا کھانا تک کھلایا لیکن وہی پولیس کرمیوں نے بعد میں ان کے کپڑے بھی فاڑے لاتھی چارج بھی کیا مارپیٹ بھی ہوئی اور اسی دوران ہمارے ایک جوان ایک سرویسمن کانجی بھائی شہید بھی ہو گئے بات یہاں تک رکتی نہیں ہے بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس خبر کو دیش کا کوئی بھی میوڈیا کوئی بڑی نیوز چینل نہیں دکھا رہی ہے لیکن ہم ستی کو سامنے لاکر رہیں گے چوب بیٹھنے والے نہیں ہیں یہاں پر پہنچے ہوئے سبھی پوروہ سینک ویلڈ ٹرینڈ سولجرز ہیں ویلڈ ڈسپلینڈ ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان فوجیوں نے اپنی مریادہ کو نہیں توڑا اس کے جگہ پر اگر دوسرا کوئی سماج یا دوسری کوئی کمیونیٹی یا دوسرا کوئی بھی آندولن ہوتا تو ابھی تک سرکار کی کروڑوں روپے کی سمپتیوں کا وناش کر چکے ہوتے یہاں پر ہزاروں لوگ جو اپنی مانگے لے کر آئے ہوئے ہیں وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے وہ اس دیس کے ویلڈ ٹرینڈ سولجر ہے ویلڈ ڈسپلینڈ سولجر ہے ان کی شکتیوں کے سامنے اچھو اچھو کی شکتی آفیقی پڑ جاتی ہے لیکن اپنے شست اپنی مریادہ کا دھیان رکھتے ہوئے ابھی تک بھی انہوں نے کوئی بھی گلب قدم نہیں اٹھایا پھر بھی سننے والوں کے کان میں ابھی تک جون تک نہیں رنگتی کوئی میڈیا اس کی خبر نہیں دکھاتا کیونکہ میڈیا کو یہ خبر دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس آندولن کو سپورٹ کرنے کے لیے عام آدمی پارٹی کے دگج نیتہ بھی پہنچے کرنی سینا کے دگج نیتہ بھی پہنچے اور کئی ہمارے فوجی بھائی پہنچے یوپی بیہار اور راجستان سے بھی آئے اور کئی ہمارے فوجی بھائیوں نے آرثک سہیتہ بھی دی آپ کلپ کے مادیم سے اسے دیکھ سکتے وہ تو ٹرینڈ ہوں کے پیٹ لٹک جاتے ہیں ان فوجیوں کے آج بھی فیزیکل فٹ ہے اگر ہم لوگوں نے لاتھی ہاتھ میں لی اگر ہم لوگوں نے لاتھی ہاتھ میں لی تو پولیس آگے ملے گی اور فوج اس کے پیچھے ٹرنین کراتے ہوئے ملے گی یہ کسی گلیشن میں نہیں کر دی یہ مگنوں کو تمہا روکا بگلنے ہوئی خاص کیونکہ پورو سنی نیوین ناری ناردکار ماندے تھے ہمارے کانجولن چال گئیوں سے جو ہمارے کانجولن چال گئیے تو ہمارے کانجولن نینے اندر ایک بھیر سہیت پر دے آشی انہوں کو سدہ جلی آنپو چھو انہیں خاص کیونکہ سرکاسی نیوین انتی کرو ایتیم بانے ایتیم آنڈالن نینے ایتیم چال گئیوں سے ماتا جی ماتا جی پوکتانی مانگنے لے اینے دیس ماتے اکھو زیون پریاد پتے سیوہ آمپی بس تو گجرات ماجی سینک سنگٹن کے پرموک شری جتندر بھائی نماؤت کا میں تحت دل سے آبھار ویقت کرتا ہوں آج پچھلے تین دنوں سے وہ انشن پر بیٹھے ہوئے جبکہ ان کی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے جن کے بجے سے ان کو مانگے کرنی پڑے لیکن اپنے دوسرے فوجی بھائیوں کی مدد کے لیے وہ اس آندولن کو چلا رہے ہیں آپ یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے آپ یہ نہ سوچئے کہ میں آندولن میں نہیں پہنچ سکا تو میں کچھ نہیں کر سکتا آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ کا ایک تینکے کی سہائیتہ بھی آندولن کو بہت زیادہ مضبوط کر سکتی ہے آپ پہنچ سکتے ہیں تو اپنے گھروں سے نکل لیے آندولن کے ساتھ جڑیے سینکوں کی مانگ کے ساتھ جڑیے اپنی آواز اٹھائیے اور اگر نہیں پہنچ سکتے تو آرثک مدد کیجئے اوفیسیل اکاؤنٹ نمبر میں سکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں آپ کی چھوٹی سی مدد بھی آندولن کو اور سنستہ کو مضبوط کرنے کے لیے بہت لابدائی ثابت ہوگی اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو شیئر بٹن دبا کے اس نیوز کو اس ویڈیو کو فیلائیے اپنے سوشیل میڈیا اکاؤنٹس پہ اپنی آواز اٹھائیے چھوٹی چھوٹی کلپس بنا کر بھیجئے سرکار سے نویتن کیجئے فوجی بھائیوں کی مانگوں کو سوکار کرنے کا پریشر کیجئے یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں دیش کا میڈیا اور بڑی بڑی نیوز چنلیں اس سماچار کو دکھائیں یا نہ دکھائیں لیکن جو لوگ سوشیل میڈیا پر یوٹیوب پلیٹفرم پر ڈیفینس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان سبی سے میں تحت دل سے نمیدن کرتا ہوں کہ آپ ان خبروں کو دکھائیے ہمارے فوجی بھائیوں کی مدد کیجئے اور اس آندولن کو دیش میں سرو پر ہی بنائیے آج ان کی باری ہے کل آپ کی بھی باری ہو سکتی ہے اور ایسے میں ایک جھٹ ہو کر آگے آنا بہت زیادہ ضروری ہے نمشکار جے ہند